اسلام علیکم دوستو بھائیو بزرگو کیسے ہیں آپ لوگ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں کہ دوستو فیبریری کی بیس تاریخ ہے دوہزار تئیس ہے سردی ہیں ابھی اور سنا ہے انوائٹریسیوں کی قیمتیں آسمانوں تک پہنچ چکی ہیں اور آتی گرمیوں میں مزید تباہی ہونے کا اندیشہ ہے سو بغیر دیر کیے چلتے ہیں اور جانتے ہیں لوکل مارکٹ میں اس وقت انوائٹریسیوں کی قیمتیں کیا چل رہی ہیں سٹارٹ کرتے ہیں چینگ ہونگ روبا سے یہ چینگ ہونگ روبا کے چک موڈل ہیں پیانو اس کی قیمت ڈی ٹن کی ایک لاکھ چھہتر ہزار نو سو نینہ نمی یعنی ایک لاکھ چھہتر ہزار کا یونٹ ہے اور اس کی ٹیکنیکل سپیسیفیکیشن میں دکھانے کی کوشش کرتا ہوں کوشش کروں گا کہ سب ہی ایسیوں کی ٹیکنیکل سپیسیفیکیشن سٹکرز ہیں آپ کو میں لازمی دکھاؤں تا کہ آپ ان کے پاور انپوٹس وغیرہ ریڈ کر سکیں اس کے نیچے اس کا سیم موڈل ہے مگر کلر جو ہے یہ چوکلیٹ ہے تو اس کی قیمت ایک لاکھ بہتر ہزار ہے دونوں میں فرق کوئی نہیں دونوں کے ساتھ ایکسٹر آرڈنری بڑے سائز کے جو ہیں آؤڈور ہوں گے اس کی بھی ٹیکنیکل سپیسیفیکیشن آپ ریڈ کر لیں اس کے نیچے دوستو آ جاتے ہیں یہ بھی یونٹ جو ہے یہ ڈی ٹن کا یونٹ ہے بٹ اس کا انڈور چھوٹا ہے اسی لیے اس کی قیمت کم ہے ایک لاکھ پچیس ہزار حالانکہ یہ ایسی پچھلے دنوں تریاسی چھوٹاسی ہزار پہ تھا پانچ سات مہینے پہلے اور یہ نیچے سامسنگ اور یورو ایری کے نان انوائٹریس ہی ہیں ان کی پرائزز ہم ڈسکس نہیں کریں گے کیونکہ ان کی پتہ ہی نہیں مجھے اچھا یہ ہے گری کا پولر سیریز پولر سیریز کا دو ٹن کا ایسی ہے جی دو لاکھ انتیس ہزار پانسو اس کی قیمت ہے اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ دو لاکھ انتیس ہزار پانسو قیمت ہے اور پانسو ہی ڈسکاؤنٹ ہوگا صرف دو لاکھ انتیس ہزار کا یونٹ ملے گا یہ جو ہے گری پولر ڈی ٹن کا ایسی ہے پی ای ٹی چی ایچ ون ڈبلیو ایک لاکھ اسی ہزار پانسو کا اس کے نیچے دوستو گری پولر ٹو ہے اور اس کی قیمت ایک لاکھ ستترہ ہزار پانسو ہے ان کی بھی ٹیکنیکل سپیسیفیکیشن سٹیکر میں آپ کو دکھا رہا ہوں دوستو موڈل نمبر اگزیکٹلی اوپر لکھے ہیں اور یہ اس کے نیچے جی گری کا فیری موڈل ہے یہ فیری کا فیری تھری ہے دوستو اور یہ جو یونٹ ہے یہ ون ٹن کا ہے ایک لاکھ پین ستھ ہزار نو سو قیمت ہے ون ٹن گری فیری تھری کی گری پولر ون ہے ون ٹن کا یونٹ ہے ایک لاکھ ستھ ہزار پانسو اور یہ سارے گری کے اور چینگ ہونگ روبہ کے ابھی تک آپ کو جو ایسی دکھائیں ہیں یہ ہیٹ اینڈ کول والے انوارٹ ریسیز ہیں یہ بھی رینگ گری کے دوستو گری کا فیری ون ایسی ہے یہ دو ٹن کا یونٹ ہے دو لاکھ بہترہ زار اس دو ٹن یونٹ کی پرائز ہے گری فیری ون دو ٹن کی یہ گری پولر 11 ہے ڈھ ٹن کا ایسی ہے ایک لاکھ بہترہ زار پانسو قیمت ہے کلر اس کا مختلف ہے ذرا دارک کلر میں ہے اس کے نیچے دوسرا پولر 11 ہے اس کا ایک لاکھución کا ترہ زار نو سو قیمت ہے یہ بھی ڈھ ٹن کا یونٹ ہے دوستو اور اس کے بالکل نیچے گری فیری ون سیلور کلر کا ون ٹن کا یونٹ ہے ایک لاکھ پین سٹھ زار نو سو قیمت ہے گری فیری ون ٹن ہائر کی بات کریں تو سب سے اوپر ہائر کا لگا ہے ڈیٹ ٹن کا ہائر پیوری اس کا بھی ہم ڈیٹیل میں ریویو کر چکے ہیں ایک لاکھ پچانوے ہزار چھ سو ڈیٹ ٹن یونٹ کی پرائز ہے جی ہائر پیوری ڈیٹ ٹن یونٹ ایک لاکھ پچانوے ہزار توبہ اس کے بالکل نیچے ہائر کا تھنڈر موڈل والا ایسی ہے اس کا بھی ہم ڈیٹیل ریویو شاید نہیں کیا انشاءاللہ کر دیں گے یونٹ ہے اس کا ہائر تھنڈر کا یہ جناب مارول انویٹر ہے ہائر کا ایسی ہے ایسی ہے ایپ ایف ایم ایک لاکھ تریپن ازار نو سو قیمت ہے جیس کی یہ بھی ڈیٹن کا یونٹ ہے ٹھیک ہے اس کے نیچے یہ جو ہائر ہے دوستو یہ یونٹ ہائر کا ون ٹن کا یونٹ ہے ایک لاکھ چھتیس ہزار نو سو قیمت ہے اس کی بھی موڈل نمبر پڑل سیریز ہے یہ یہ دوستو ہائر کا ایچ ایف سی ایف موڈل ہے ایک لاکھ چھالی سہزار دوستو یہ ڈیٹن کا یونٹ ہے سب سے سستہ ہائر کا ایک لاکھ چھالی سہزار کا ڈیٹن کا سب سے سستہ یونٹ ہائر کا یہ ہی ہے یہ سب سے اوپر جو ہائر کا پریمیم ہے ایک لاکھ باسٹھ زار کا ڈیٹن کا یونٹ ہے پریمیوم سیریز کا یہ جی ایچ ایف ایم سیریز ہے ایک لاکھ تریپن ازار یہ ڈیٹن کا یونٹ ہے ٹھیک ہے ٹیکنکل سپیسیفیکیشن جگہ نہیں ہے خیر اس کے نیچے ٹرپل انوٹر ہے ہائر کا ون ٹن کا یونٹ ہے یہ ایک لاکھ تیس ہزار کا پینسونک انوٹر ایسیوں کے رینک پر آگئے ہیں دوستو یہ سب سے اوپر دو ٹن والا یونٹ پینسونک کا لگا ہے ہیٹ اینڈ کول ٹھیک ہے پاکستان میڈ ہے دوستو یہ دو ٹن کا یونٹ دو لاکھ پینس ہزار بھیک ہے ٹیکنکل سپیسیفیکیشن میں آپ کو دکھانے کی ٹرائی کر رہا ہوں اس کے بالکل نیچے ڈیٹ ٹن اس کا یونٹ ہے انڈور ساری دو ٹن کا ڈیٹ ٹن کا تقریباً برابر ہے یہ ڈیٹ ٹن کا یونٹ ہے دوستو اور یہ ڈیٹ ٹن ایک لاکھ اسی ہزار بھیکیمت ہے ڈیٹ ٹن کی ہیٹ اینڈ کول کی اس کے بالکل نیچے اس کا ون ٹن کا یونٹ ہے یہ ایک لاکھ چونتیس ہزار بھیک ہے ون ٹن ہیٹ اینڈ کول اورینٹ کے انڈورٹریسیوں کی بات کریں سب سے اوپر جو ہے یہ ڈیٹ ٹن کا یونٹ ہے اس کا دوستو اس کا بھی ہم ڈیٹیلڈ ریویو کر چکے ہوں میں ہیں اپنے چینل پہ کافی عرصہ پہلے اٹھارہ جی سوپر میرر موڈل ایک لاکھ بانہ میں ازار کا یہ ڈیٹ ٹن کا یونٹ ہے اس کی بھی ٹیکنیکل سپیسیفیکیشن آپ دیکھ لیں ان سب ہی کے میں اورینٹ ہو گیا کئی برینڈز ہیں ان سب ہی کے میں نمبر ون ایسی بتا چکا ہوں کون سے ہیں سب سے زیادہ انرجی ایفیشنٹ یہ الٹرون لونر موڈل ہے دوستو یہ بھی ڈیٹ ٹن کا یونٹ ہے اس کی قیمت ایک لاکھ اٹھا سٹھ ہزار سات سو ہے ڈیٹ ٹن یونٹ کی اس کے نیچے یہ الٹرون ایوہ دو رنگوں میں آتا ہے ایک لاکھ اٹھا سات سو سلور کلر اور گولڈن کلر دو رنگوں میں یہ بھی ایسی آ رہا ہے اوپر والے لونر کی بھی ٹیکنیکل سپیسیفکیشنز دیکھ لیں اور اس کے بعد آپ کو ایوہ موڈل کی بھی میں دکھا دیتا ہوں یہ سلور اور گولڈ دو کلروں میں آتا ہے اس کی بھی یہ دیکھیں ٹیکنیکل سپیسیفکیشنز یہ سب سے نیچے دیوار پر گھینگ ہوا ہے یہ اورینٹ کا ڈیٹ ٹن کا ایسی ہے دوستو کنگ موڈل ہے اس کا کنگ سیریز کا یہ ڈیٹ ٹن انوائٹر ایسی ہے اس کی ٹیکنیکل سپیسیفکیشنز بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اور آفیشیل اس کا جو موڈل نمبر ہے وہ کنگ اٹھارا جی سلک وائٹ یہ ڈیٹ ٹن کا ایسی جو ہے ایک لاکھ اٹھا سٹھ ہزار کا ہے یہ اوپر جو آپ نے ڈیٹ ٹن کا دیکھا ہے الٹرون لونر یہ اس کا ون ٹن کا موڈل ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار ساتھ سو اس کی قیمت ہے اس کے بلکل ساتھ بھی ون ٹن کا یونٹ ہے ایوہ جو گولڈ سلیور کلر میں آتا ہے ایک لاکھ سنتیس ہزار سات سو قیمت ہے اور یہ اورینٹ کا دو ٹن کا یونٹ ہے انڈور کا بڑا سائز دیکھ کے آپ کو معلوم ہو جانا چاہیے یہ ٹونٹی فور ہائپر موڈل ہے دو لاکھ پانچ ہزار نو سو قیمت ہے اورینٹ کے اس ایسی کی دو ٹن یونٹ کی دوستو یہ بھی ہیٹ انڈ کولی ہے اس کے نیچے اس کا یہ ون ٹن کا موڈل ہے ایک لاکھ چھتیس ہزار کا ہائپر ڈالنس کے رینگ کی طرف آگئے ہیں ہم لوگ دوستو یہ سب سے اوپر ڈالنس کا ایسی ہے ڈیٹ ٹن کا یونٹ ایلیگنس ایک لاکھ چھالیس ہزار چھ سو قیمت ہے اس کے جید ڈیٹ ٹن یونٹ کی یہ اس وقت کوئی ڈیٹ ٹن کا یونٹ افورڈبل رینج میں نظر آرہا ہے ایلیگنس پلس نام ہے اس کے بعد اس کا بلکل نیچے لگاوا ہے ایلیگنس پلس یووی اس میں یووی لائٹ بھی ہے یہ ایک لاکھ ان چھاس ہزار ساتھ سک ہے تقریباً ڈیڑھ لاکھ روپے کا ایلیگنس پلس یووی ہو چکا ہوا ہے یہ دونوں ڈیٹ ٹن کے یونٹ ہیں اور انڈور کے سائز تقریباً جو ہے دونوں کے سیم ہیں اس میں فرقی ہے کہ اس میں یووی پروٹیکشن لائٹ ہے جو کہ جراسی مکمار ہے اس کا بیڈ میں ڈیٹیل ریویو یار کر چکا ہوں ٹیکنیکل سپیسیفکیشن آپ دیکھ لیں اور ڈالنس کے ایلیگنس کے ساتھ تھرٹی لگتا ہے سمجھو ڈیٹ ٹن کے ہیں جس کے ساتھ پندرہ لگے گا وہ ون ٹن کے ہوں گے پنتالیس لگے گا تو وہ دو ٹن کے ہوں گے اس کے نیچے جو ہے میکا ٹی پرو تھرٹی مطلب ڈیٹ ٹن کا ہے ایک لکچہ والی سزار پانسو کا یہ ٹی سی ایل ٹی پرو کی طرح ہی ہے یہ بھی ایسی اس کی بھی ٹیکنیکل سپیسیفکیشن میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی اس کا پاور انپوٹ بھی دیکھ لیں پھر آپ دوسرے ایسیوں کے ساتھ کمپیریزن کر لیں گے نا خودی یار اس کے نیچے دوستو کروم مارڈل لگا ہوا ہے ڈیٹ ٹن کا ایسی ایک لکھ چالیس ہزار چار سو کا یہ ایسی ہے ڈالنس کروم اس کے نیچے بلکل دوسرا کروم بھی ہے پہلے اس کی ٹیکنیکل سپیسیفکیشن دیکھ لیتے ہیں یعنی جو نیچے کروم ہے وہ ایک لاکھ پنتالیس ہزار کا ہے یہ بھی ڈیٹ ٹن کا یونٹ ہے بٹ یہ سلور کلر میں ہے اور یہ ذرا میٹ میٹ ہے اوپر والا گلاسی شائنی ہے ٹیکنیکل سپیسیفکیشن دونوں کی تقریباً سیم ہیں یہ نیچے ون ٹن کے یونٹ پڑے ہوئے ہیں دوستو یہ ڈالنس کا ای کونو کول موڈل ہے ون ٹن کا ایک لاکھ چودہ ہزار سات سو اس کی قیمت ہے یہ ڈالنس کا دوستو پاور کون ون ٹن موڈل ہے ایک لاکھ دس ہزار قیمت ہے یہ میگا ٹی پلس ہے ایک لاکھ تئیس ہزار سات سو اس کی قیمت ہے یہ ڈالنس کا اورا موڈل ہے دوستو یہ دو ٹن کا یونٹ ہے انڈور سائز آپ دیکھ کے لیے پہچان گئے ہوں گے پینٹالیس لکھاو کا کوڈ اور دو لاکھ تین ہزار نو سو توبہ توبہ ڈالنس کا مطلب نارمل گریڈ کا ایسی دو لاکھ تین ہزار نو سو کا دو ٹن کا ایسی چاہے ہیٹ انڈ کول ہے ہائیلی انرجی ایفیشنٹ کنگ بادشاہ تو شارپ جی ٹیک انویٹر ہے وہ ابھی فریش قیمتیں لگائیں تو بھائی اسے تو پھر ساڑھے تین لاکھ رپے کا ہونا چاہیے نا مگر ابھی بھی افورڈیبل رینج میں ایفیلیبل ہے اس کے نیچے ڈے ٹن ابنتے ڈے ٹن ابنتے ایک لاکھ انچاس ہزار چار سو بل 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 کیا ٹیکنیکل سپیسیفیکیشنز آپ دیکھیں حیران ہم باد میں ہوتے رہیں گے جو قیمت تو کون تو ہوگے ہمارے ہاتھ میں تو نہیں خیر ڈالنس میگا ٹی پرو ون ٹن ایک لاکھ تائیس ہزار سات سو اس کی بھی ٹیکنیکل سپیسیفیکیشنز آپ دیکھ لیں یہ ڈالنس کا دوستو کروم پلس انوارٹر موڈل ہے ایک لاکھ اکتالیس ہزار وائٹ کلر میں اس کا سلور میں میں آپ کو دکھا چکا ہوں میٹ اس کی بھی ٹیکنیکل سپیسیفیکیشنز ہیں یہ بالکل اسی طرح ہی ہیں اس کے نیچے ڈے ٹن ڈے ٹن ڈے ٹن ڈالنس میگا ٹی پلس اس کی قیمت ایک لاکھ چوالیس ہزار پانسو ڈالنس میگا ٹی پلس میگا ٹی پلس اور ہے میگا ٹی پرو اور ہے اس کے بعد ڈالنس انرکون ڈے ٹن کو دیکھیں یہ انرکون موڈل ایک لاکھ چوالیس ہزار چار سو کھا ہو چکے توبہ اب ہائیسنس کے رینگ کی طرف آئیں تو ہائیسنس بھی نہ کینوڈ کی طرح چال رہا ہے یعنی کچھ موڈل سیمنٹی فائیو پرسن اینرڈی سیوینگ بتاتا ہے کچھ سکسٹی یہ سیمنٹی فائیو ایچ سی موڈل ہے اس کی قیمت ایک لاکھ اٹھاون ہزار اس کے بالکل نیچے یہ جو موڈل ہے یہ اٹھارہ ٹی جی سیمنٹی فائیو ایچ سی یعنی ہیٹ اینڈ کولے یہ بھی ایک لاکھ اٹھاون ہزار نو سو یعنی پچھتر پرسنٹ انرڈی سیوینگ ہے موڈل میں ہی سیمنٹی فائیو انکلوڈ کر دی ہے موڈل نمبر کے ساتھ ہی ٹیکنیکل سپیشفیکیشنز خیر مشکل ہے دکھانا کیونکہ سپیس نیچے کام ہے اس کے نیچے ساٹھ پرسنٹ انرڈی سیوینگ والے موڈل ہیں وہ جی تھوڑے سستے ہیں ایک لاکھ سنتالیس ہزار نو سو کا جی موڈل اٹھارہ ٹی وی سکسٹی ایچ سی مطلب ساٹھ پرسنٹ انرڈی سیوینگ اوپر والوں کے ساتھ سیمنٹی فائیو ایچ سی لکھاوا تھا یعنی ہیٹ اینڈ کول اس کے نیچے بلکل جو ہے ہائی سنس کا ایک اور موڈل ہے اور یہ ساٹھ پرسنٹ انرڈی سیوینگ ہے دوستو اور یہ جو یونٹ ہے یہ بھی ڈیٹ ٹن کا یونٹ ہے ایک لاکھ تر تالیس ہزار نو سو یہ بھی لو بجٹ ایسیوں میں آتا ہے سب سے سستے ایسیوں میں یہ نہیں سب سے سستے کسی بھی برینڈ میں ایسیوں ایک ڈیٹ ٹن میں وہ ایک لاکھ چالیس ہزار کی رینج میں آ چکے ہوں اب ایک اور موڈل آئیے یہ بھی ہیٹ اینڈ کول ہے مگر ساٹھ پرسنٹ بجٹ بچانے والا موڈل ہے تو یہ ایک لاکھ تر تالیس ہزار نو سو اس کا موڈل نمبر اٹھارہ ٹی کیو ساٹھ ایچ سی موڈل تو ہائی سنس نے بھی کافی لانچ کروا دی ہیں ہمارے پاکستانی مارکٹ میں یہ ون ٹن کا اسی کی موڈل ہے ایک لاکھ تیرہ ہزار نو سو کا اور یہ پچھتر پرسنٹ انرڈی سیوینگ میں ایک لاکھ اٹھائی سزار نو سنننین میں ون ٹن میں یہ یونٹ ہے یعنی پچھتر پرسنٹ بجٹ 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 ہی گا مگر ون ٹن میں ہے اس کی ٹیکنیکل سپیسیفیکیشنز نظر آ رہی ہیں یہ بھی دیکھ لیں اور اس ساٹھ پرسنٹ والے کی بھی آپ دیکھ لیں یہ مزید اس کا ایک ون ٹن کا موڈل ہے اور یہ بھی ساٹھ پرسنٹ انرڈی سیوینگ ہے ہیٹ اینڈ کول ایک لاکھ تیرہ ہزار نو سو اس کی بھی ٹیکنیکل سپیسیفیکیشنز آپ ملاحظہ فرما لیں اب آگے ہیں جی ہم بوش کے انوارٹ ریسیوں پہ جرمن کا برینڈ ہے ٹھیک ہے اس کا بھی میں تفصیلی ڈیٹیل ریویو کر چکا ہوں یہ دو ٹن کا یونٹ ہے دوستو پینسٹھ مطلب دو ٹن دو لاکھ ہاں دو لیک ایٹی نائن تھاؤزن نائن ہنڈرڈ او ایم جی دو یعنی دو لاکھ نوے ہزار کا یونٹ ہے یہ دو ٹن کا اس کے نیچے اس کا بلکل ڈی ٹن کا موڈل ہے دو لاکھ چالیس ہزار کا یونٹ ہے ڈی ٹن کا موڈل بوش کمپنی جرمن کا برینڈ ففٹی تھری مطلب ڈی ٹن کا ہے یہ ٹیکنیکل سپیسیفیکیشنز میں آپ کو دکھا رہا ہوں مگر صحیح جو ٹیکنیکل سپیسیفیکیشنز ہیں ان کی وہ اوٹڈور پہ ہی سمجھائیں گی اس کے نیچے اس کا ون ٹن کا یونٹ ہے دوستو ون ٹن یونٹ ابھی ایک لاکھ ساٹھ ہزار کا ہے بوش کا یہ بوش کے یہ بھی ایسی جو ہیں ہیٹ انڈ کول ہیں اور انویٹر ہیں اور ان ایسیوں کے بالکل نیچے جو ہے اوٹڈور یونٹ پڑا ہو ہے مگر یہ اوٹڈور یونٹ جو ہے یہ دو ٹن ایسی کے ہے سب سے اوپر والا جو انڈور ہے نا دو ٹن والا یہ اس کا اوٹڈور ہے اس کے بھی ٹیکنیکل سپیسیفیکیشنز میں آپ کو دکھا دیتا ہوں پیچھے سے کوالٹی اس کے کنڈنسر کی بڑی اچھی ہے مطلب مہنگ ہے تو مطلب چیزیں اچھی لگی ہوں گی اب ہم پہنچ چکے ہیں کینموڈ انوارٹ ریسیوں کے رینگ کی طرف تو سب سے پہلے ہمیں نظر جو آرہا ہے وہ ای لگزری موڈل ہے اس کا دوستو یہ ڈی ٹن کا یونٹ ایک لاکھ چھتہ رہزار آٹھ سو اٹھارہ چھوالی سیس ای لگزری اس کی ٹیکنیکل سپیسیفیکیشنز بھی آپ ملاحظہ فرما لیں اس کے بالکل نیچے جو ہے یہ ان کا نیا موڈل ہے اور یہ جو ہے اٹھارہ تریپن ایس ایک لاکھ بہترہ ازار کا ٹھیک ہے پچھتر پرشنٹ انرجی سیونگ ہے فول ڈی سی انورٹر کے انوڈی سے کہہ رہے ہیں اور اس کی بھی ٹیکنیکل سپیسیفیکیشنز آپ ملاحظہ فرمائیں سیریز ای کمفرٹ پلاس ہے ٹھیک ہے اس کے نیچے دوستو ای سپریم موڈل ہے ڈی ٹن کا یونٹ ہے ایک لاکھ تر تالیس ہزار چار سو یعنی یہ ایک فلیکشپ موڈل نہیں ہے یعنی سستی رینج والا اسی ہے ڈی ٹن میں سب سے سستہ کینوڈ کا یہی ایسی اوائی لیبل ہے اس کی بھی ٹیکنیکل سپیسیفیکیشنز آپ ملاحظہ فرما لیجئے اس کے بالکل نیچے جو اس کا نیا ایک موڈل آیا فل ڈی سی انوائیٹر ای کمفرٹ پلاس سیریز کا بارہ تریپن ایس یہ اس کا ون ٹن کا موڈل ہے اس کی قیمت ایک لاکھ اکتیس ہزار تین سو ہے اس کی بھی ٹیکنیکل سپیسیفیکیشنز آپ ملاحظہ فرما لیں اور کینوڈی سے فل ڈی سی انوائیٹر کلیم کر رہا ہے اس کے بالکل نیچے جو ہے کینوڈی لگزری کا ون ٹن کا موڈل ہے دوستو بارہ چوالی سیس ایک لاکھ سینتیس ہزار پے کا یہ یونٹ ہے دوستو یہ ون ٹن کینوڈ بارہ چوالی سیس ای لگزری سیریز اچھا یہ جتنے بھی برینڈ ہے کوئی اپنے ایسیوں کو ساٹھ پرسنٹ انرجی سیونگ کہہ رہے کو پچھتر پرسنٹ ان کے پچھتر پرسنٹ انرجی سیونگ ایسیوں سے بھی لوگ تانگ آکے انہیں چھوڑ کر تو شارپ جی ٹیک کی طرف جا رہے کینوڈ ایکو پلس ایک لاکھ پچھتر ہزار پیس کی قیمت ہے ڈیٹ ٹن یونٹ کی یہ دوستو ٹی سی ایل کا ایچ ای جی موڈل ہے ڈیٹ ٹن کا یہ ایسی ہے اور یہ فلیکشپ موڈل نہیں ہے ان کا ریگولر موڈل ہے ٹی سی ایل کی اچھی بات یہ ہے ان کے فلیکشپ موڈل کے علاوہ ریگولر موڈل بھی جو ہیں ان کے ٹیکنیکل سپیسیفکیشن اچھی ہوتی ہے پاور انپوڈ بہتر ہے یعنی انرجی ایفیشنٹ ہوتے ہیں یہ یونٹ ایک لاکھ چھون ازار نو سو یعنی ایک لاکھ پچھپن ازار کا یونٹ ہے دو یہ دوستو یہ بھی دوستو اس کا ریگولر سٹینڈر موڈل ہے یہ اس سے بھی تین ازار سست ہے گولڈن والے سے یہ ایچ ای اے ہے وہ ایچ ای جی تھا یہ ایک لاکھ تریپن ازار کا ہے دوستو ڈیٹ ٹن اس کی بھی سفیشکیش اچھی ہے ٹی سی ایل ٹی پرو جو ہے ایک لاکھ تریاسی ہزار کا ہو چکا ہو ہے اور ٹی سی ایل مائریکل ایک لاکھ چھتر ہزار کا جبکہ ٹی سی ایل ایس ایم ٹی فائیو ایک لاکھ اٹھان میں ہزار کا یونٹ ہو چکا ہو ہے اویلیبل بھی نہیں ہے اور ٹی سی ایل ٹی پرو دو لاکھ تین ہزار کا ہو چکا ہے دو ٹن والا یونٹ ڈی ٹن ٹی سی ایل ایس ایم ٹی فائیو جو ہے فل ڈی سی انورٹر جو صحیح آپ کے بیلی کچھ چار دانے بچائے گا وہ ایک لاکھ اٹھان میں ہزار روپے کے بٹ اویلیبل بھی نہیں ہے پیل کی طرف آئیں تو دوستو یہ سب سے اوپر دو ٹن کا پیل کا یونٹ لگا ہوا ہے فیٹ مارڈل ٹھیک ہے اس کی ٹیکنیکل سپیسیفکیشنز بھی دیکھ لیں ایک لاکھ بیاسی ہزار روپے ہے اس کی قیمت ہے ٹیکنیکل سپیسیفکیشنز آپ سکرین پہ خود ملاحظہ فرما لیں اس کے نیچے اس کا ایلفا موڈل ہے یہ آر بتیس گیس کے ساتھ آیا ٹیک ہے ڈیڑھ لاکھ روپے کا یہ یونٹ ہے ڈیڑھ ٹن کا اس کی بھی ٹیکنیکل سپیسیفکیشنز دیکھ لیں غیر لکھی بھی نہیں ہوئی آئیسنس کا بھی اس کا خوب خوب ایک اس طرح کا نا ایسی ہے ڈبلی گیٹ کا پی ہے یہ بھی اس کی اس کے نیچے یہ سولڈ آٹ ہو چکا ہے ایک لاکھ ساٹھ ہزار کا پیل جمبو ٹیک ہے اس کی ٹیکنیکل سپیسیفکیشنز یہ ملاحظہ فرما لیں اس کے بالکل نیچے دیکھیں تو ڈیڑھ ٹن کا یونٹ ہے آرٹک سیریز کا اب اوپر ڈیڑھ ٹن کا کتنا بڑا سائز ہے اس کے بالکل نیچے یہ فلیکشپ نہیں ہے تو اس کے انڈور کا سائز دیکھیں چھوٹا ہے اس کی ٹیکنیکل سپیسیفکیشنز بھی دیکھ لیں ویسے یہ یونٹ ایک لاکھ چھتیس ہزار کا ہے کیونکہ فلیکشپ نہیں ہے بڑا انڈور رہی ہے اوٹڈور بھی نارمل سائز کا ہوگا تو آپ کے سامنے دونوں میں فرق ہے اس لیے فلیکشپ موڈل مہنگے ہوتے ہیں اس کے بالکل نیچے ون ٹن کا یونٹ بھی ہے دوستو آرٹک سیریز کا اسی کا ہی تو یہ ایک لاکھ دہ سازار کا ہے یہ بھی ہیٹ اینڈ کول سب سے اوپر پیل کا تربو ڈی سی انوارٹر لگاو ہے ایسے پیل اپنا فل ڈی سی انوارٹر اسی کہتا ہے یہ ڈی ٹن کا یونٹ ہے اس کی پرائز ہے ایک لاکھ ترے سٹھ ہزار رپیہ جی اس کی ٹیکنیکل سپیسیفکیشنز بھی آپ ملازہ فرما لیں اس کے بالکل نیچے پیل ایس سیریز کا ڈی ٹن کا انوارٹر ایسی ہے اور اسے پیل فور ڈی انوارٹر ایسی کہتا ہے اس کی ٹیکنیکل سپیسیفکیشنز بھی آپ دیکھ لیں ایک لاکھ اکتالیس آزار اسی ڈی ٹن یونٹ کی پرائز ہے اس کے نیچے پیل فیٹ ٹی تھری ہے سیلور کلر میں اس کی قیمت ایک لاکھ بامنہ زار ہے اس کی بھی ٹیکنیکل سپیسیفکیشنز آپ ملازہ فرما لیں اس کے بالکل نیچے پیل سیور ٹی تھری ہے یہ ایک لاکھ اکتالیس آزار کا یونٹ ہے ڈی ٹن کا انڈور سائز بڑھا نہیں ہے اس کے بالکل نیچے پیل جمبو ڈی سی ہے ون ٹن کا یونٹ ہے اور سیور ٹی تھری جتنا اس کا انڈور ہے ٹھیک ہے ایک لاکھ دس آزار کا یونٹ ہے کیونکہ فلیکشپ سیریز ہے اس لیے سیور ٹی تھری جتنا ہے اس کا انڈور ہے ون ٹن کا یہ پیل کا آرکیٹک موڈل ہے فلیکشپ نہیں ہے تو ون ٹن کی ٹیکنیکل سپیسیفکیشنز دیکھیں اور ون ٹن کا جو یونٹ ہے ایک لاکھ دس آزار کا ہے جبکہ ڈی ٹن ایک لاکھ چھتی سہزار کا ہے یہ جی ایکو سٹار کا ایمپرارر سیریز کا انوائٹر اسی ہے خوب خوب ڈیوک سیریز کی کاپی ہے اسے ہی ایمپرارر بنا کر لانچ کر دی ہے ایک لاکھ چھتی سہزار اس کی قیمت ہے اس کا ڈیٹیل ریویو ہم کر چکے ہیں ڈی ٹن کا یونٹ ہے یہ یہ الیکٹرو لکس کا ایسی ہے دوستو وائٹا سیریز ہے ڈی سی نورٹر ایک لاکھ چھتی سہزار قیمت ہے جی اس کی فلڈی سی سے کمپنی کہتی ہے جی تی تھری پتہ نہیں کہہ کے کہتے ہیں ایک لاکھ چھتی سہزار ڈی ٹن یونٹ یہ جیڈی سیریز ہے کافی فیموس ہے اور میرر میں آتا ہے اس کی باڈی نا شیشے کی طرح یہ بھی ایک لاکھ ستر ہزار پی ہے اس کی قیمت ہے اس سے آٹھ ہزار کم ہے وائٹا سے اور اس کا یہ ون ٹن کا یونٹ ہے ایک لاکھ اٹھائیس ہزار کا جی ڈی کا اور یہ سمجھ لیں جی ڈی اور وائٹا اس کے فلیکشپ موڈل ہیں الیکٹرو لکس میں اور یہ الیکٹرو لکس کراؤن بہت پرانا موڈل ہے ایک لاکھ تیس ہزار ون ٹن انوائٹر کافی دیر سے یہ موڈل میں دیکھتا آ رہا ہوں اس کی ٹیکنیکل سپیسیفکیشنز بھی آپ دیکھ لیں شارپ انوائٹر اسی کی بات کریں تو یہ ہیٹ انڈ کول موڈل ہے دوستو ڈی ٹن کا یونٹ ہے جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ جی ٹیک انوائٹر نہیں ہے یہ ہیٹ انڈ کول ہے ایچ سی پی موڈل ہے یہ موڈل کی قیمت جو ہے ڈی ٹن کی ہیٹ انڈ کول کی ایک لاکھ ترہ سی ہزار پی کا یہ ڈی ٹن کا یونٹ ہے بٹ اس پہ ابھی کے لئے آفر چل رہی ہے یہ یونٹ آپ کو ملے گا ایک لاکھ چھہ سٹھ ہزار پی کا ڈی ٹن ہیٹ انڈ کول اور اسی میں ہی دو ٹن ہیٹ انڈ کول بھی اویلیبل ہے دو ٹن کی آفیشل پرائز ہے دو لاکھ بیس ہزار جبکہ اس پہ آفر چل رہی ہے وہ مل جائے گا ایک لاکھ پچانوے ہزار پی کا یونٹ سکرین پر آپ اس کی پکچریں بھی دیکھ رہے ہیں یہ ایک بھائی ہے لاہور میں ان کے گایڈ ڈی لیور کروایا تھا میں نے اور اب ہم آ چکے ہیں دنیا کے سب سے زیادہ بجلی بچانے والے انوارٹری ایسی کی طرف یہ دو ٹن کا ایسی ہے ون ٹن انوارٹری ایسی جتنا ہے اس کا خرچہ ہوتا ہے بجلی کا یہ دوستو پہلے جو میرے پاس یونٹ سٹاک آیا تھا وہ ختم ہو گیا ہے یہ مزید آخری تین پیس آئے ہیں کمپنی کی طرف سے اس کی جو ایم ار پی ہے دو لاکھ روپے ہے اس کی ایم ار پی ہے ابھی کی اور کنٹرول ریڈیس کا ایک لاکھ چھہاسی کے ستاسی ہزار کے راؤنڈ آباؤٹ ہے تو یہ یونٹ جس کو چاہیے ہو وہ بھی رابطہ کر لے ٹو ٹن کول آنلی شارپ جیٹیک انوارٹر وید پلازما کلسٹر آئیون آئیزر ائر پیوری فائر پیور میڈ ان تھائی لینڈ جسٹ اسیمبلڈ ان پاکستان کا سٹکر ہے مٹ سو بشی کی بات کریں تو یہ دو ٹن کے مٹ سو بشی کا ہیٹ انڈ کول انوارٹ ریس ہی ہے انٹرنیشنل پرائز کنوارٹ کریں ابھی کے وقت بھی تو یہ ساڑھے پانچ سے چھے لاکھ روپے کا یونٹ منت ہے مگر ہمارے پاس یہ آنلی اویلیبل ہے یہ والا پیس پہلا پیس جو لے گا اسے تین لاکھ پندرہ آزار روپے کا یونٹ ملے گا سو تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بہت شکریہ آپ کا ویڈیو دیکھنے کا دوستو اللہ حافظ